لَمْ يَكُنْ شَيْءًا مَذْكُورًا صدقَ اللَّهُ الْعَعْزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُمْ نَبِيُ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِبَتْهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي جَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَآبَاذِ بُلَمْ السلام عليك يا سیدنا رسول اللہ السلام عليك يا حمد اللہ السلام عليك يا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیك وَسَلَّمِ جَا نَشِنِ سُلْطَانُ الْفَقْدِ امام الْوَقْدِ حضور حضرت صفی سلطان محمد علی صاحب سر پرستِ عالی اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین تمام علماء کرام مشایخِ عزام موزز و محترم محمدانِ برامی وزرگو دوستو ساتھیو صدور اصلاحی جماعت میرے تحریکی ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مفشد کریم نے ہمیں پھر اپنی بارگاہ میں حاضری کی منظوریتہ فرما دی ہے کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں میرے بھائیو اور میرے دوستو اسناحی جماعت اور عالمی کنظیم اور عارفین پوری دنیا کے اندر اس وقت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے یہ وہ تحریک ہے جس کی بنیاد بھی انقلاب سے چلو ہوتی ہے جس کا آغاز بھی انقلاب ہے اور جس کا اقتطان بھی انقلاب ہے کس چیز کا انقلاب ہے سب سے پہلے قلب کا انقلاب دل کا انقلاب ہے پھر ہو کا انقلاب نفس کے انقلاب نظر کے انقلاب فکر کا انقلاب یہ سب انقلاب ایک فرق کے لئے پھر اس کے بعد معاشرے کا انقلاب عدل میں انقلاب انصاف میں انقلاب ربائیات کے انقلاب تحصیب کے انقلاب تمدب کے انقلاب وہ تمام انقلاب قلب کے انقلاب کے بعد نافذ ہوتے ہیں اور پھر وہ عزل سے ابت تک اس انقلاب کے ایک سلسلہ ہے اور سب سے بڑا جو انقلاب ہے جو اس دنیا کے اندر روم نما ہوا سب سے پہلا اور سب سے بڑا انقلاب وہ انقلاب جب پہتت سے کسرت میں منتقلی ہوتی ہے یہ دنیا کے سب سے بڑا انقلاب تھا جب وحدت کسرت میں زہور پذیر ہوتی ہے جب تو وحدت کسرت میں بیچا گیا روپ مالکوں سارے بٹانے سے آگ ہوا مٹی پانی دائے سلسلہ چار انصر ملائے آدم کی تقلیق اسی سے ہوئی تھی آگ ہوا مٹی اور پانی چار بھتیں گے چار اناصر تھے جن چار اناصر کو علامہ کچھ اور اسفاظ میں کہتے ہیں غفاری و کہاری و قدوسی و جبروت یہ چار اناصروں کو بنتا ہے مسلمان انسان کی تقلیق میں اگر میں تشریح کروں تو غفاری و کہاری و قدوسی جبروت یہ آگ ہوا مٹی اور پانی ہیں بات دوسری طرف چلی جائے گی آگ ہوا مٹی پانی دھرے سلسلہ چار انصر ملائے تھے بھت بن گیا یہ دنیا کا سب سے بڑا انطلاف تھا جب بہتت قسرت میں ظہور پزی ہوتی ہے جس کو قرآن میں اللہ نے بیانتا ہوایا لَمْ يَكُنْ شَيْعَ مَذْكُورًا کہ تحقید انسان پہ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جب وہ قابل ذکر شئر نہ تھا لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ بہرحال شئر تھا شئر تھا یہ الگ بات ہے کہ قابل ذکر نہیں شئر سے انکار نہیں ہے ذکر سے ہاں قابل ذکر نہیں تھا لیکن شئر تھا قابل ذکر شئر تھا کیا شئر تھا میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں کہ اسناحی جماعت جو مقصد اور مشن ہے وہ قرآن مجید کے باطنی پہنوں کو سامنے لانا ہے قرآن حقیم کے باطن پہنوں کو سامنے لانا ہے لیکن اس کی سمجھنا باتی ہے جب ظاہر کا پہنوں بھی کوپن ہو کھل جائے علم باطن ہم چمس کا علم ظاہر ہم چشیر کہ باطن کا علم مکھن کی مثل ہے اور ظاہر کا علم دودھ کی مثل ہے اور مکھن بغیر دودھ کے نہیں ملتا انسان کیا تھا اس میں علماء کرام اختلاف فرماتے ہیں کچھ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو انسان کا عدہ نے ذکر فرمایا ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کا وہ دور ہے جب وہ مکہ اور طائف کے درمیان ان کا جو جسم کا بد تھا وہ افتادہ رہا وہ موجود رہا کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام نہیں بلکہ اس سے مراد ابن آدم ہے اس سے مراد ابن آدم ہے کیسے اب جو آدم علیہ السلام کا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کہ جو جسم عدھر تھا اس میں ہوت بھونکے جانے سے پہلے وہ مکہ اور طائف کے درمیان تھا اور اس وجود پہ جو ایک سو بیس سال کا عرصہ گزرتا ہے وہ عرصہ تھا جب انسان قابل ذکر نہ تھا کیسے کہ پہلے جو چالیس سال ہیں وہ آدم علیہ السلام کا جو وجود ہے وہ تین تھا تین گیلی مٹی تین کہتے ہیں گیلی مٹی پھر جو دوسرے چالیس سال کا دور تھا وہ سیدنا آدم علیہ السلام کا وجود احمیل مصنون تھا یعنی گھوندھی ہوئی مٹی پہلے چالیس سال کا عرصہ گیلی مٹی پھر چالیس سال کا عرصہ یہ اسی سال بان گوے اور پھر جو چالیس سال گزرے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کا جو جسم عدھر تھا وہ سلسالن تھا کھنکتی ہوئی مٹی کنکر جیسے کہتے ہیں وہ ایک سو ویس سال کا عرصہ گزرنے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کے وجود میں روح کی گئی اور روح خونکے جانے سے پہلے کا جو عرصہ ہے آدم علیہ السلام کے وجود پہ جو گزرتا ہے وہ شہر مذبور نہ تھا اب جو علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسے مراد اپنے آدم ہے تو وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو ملے جلے مطفے سے پیدا فرمایا ہم نے انسان کو ملے جلے مطفے سے پیدا فرمایا علماء یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ان کی تخلیق تو مطفے سے نہیں ہوئی اور اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ بھی مطفے سے نہیں ہوئی کیوں میں بات کی سمجھا رہی ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی مطفے سے نہیں ہوئی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بھی مطفے سے نہیں ہوئی ڈائریکٹ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا کے جس میں بطن ادار کے اندر روح بھونتی گئی اس پر بھی لطفہ نہیں گیا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد آدم علیہ السلام نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ابن آدم ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ابن آدم پر کون سا وقت گزرتا ہے ابن آدم پر کون سا وقت گزرا اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضیث مبارک کے اندر اس بات کا تعیون کیا گیا ہے آگا پاک نے اس کا تعیون فرما دیا کہ جب مطفہ ماں کے پیٹ کے اندر پھیرتا ہے اس کے بعد ایک سو ویس دن تک وہ اس کے اندر مختلف ادوار میں پرورش پاتا ہے ایک دون اس کا ہوتا ہے جب وہ مطفہ ہوتا ہے پھر چالیس دن وہ مطفہ لیتا ہے چالیس دن کے بعد وہ مطفہ بن جاتا ہے اور پھر چالیس دن کے بعد وہ انکہ بن جاتا ہے یہ ایک سو بیس دن جو ہے یہ انسان پر گزر رہی ہے بطن مادر کے اندر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اپنے آدم مراد ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا لن یہ کن شئے مذکورا انسان پر ایسا زمانہ گزرا آئے جب وہ قابل ذکر شئر نہ تھا لیکن اولیاء کاملین نے یہاں پر ایک سبال اٹھایا وہ کہتے ہیں بھائی جو عرصہ اگر آدم کہتے ہو کہ اس وجود سے مراد سیدلہ آدم علیہ السلام کا وجود ہے تو پھر وہ جو ایک سو بیس دن ہے وہ کبھی گیلی مٹی ہے کبھی گھنٹی ہوئی مٹی ہے کبھی کھنٹی ہوئی مٹی ہے وہ زمانہ تو مٹی پر گزر رہا ہے انسان پر تو نہیں گزر رہا پھر تم کہتے ہو اس سے مراد اپنے آدم ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم اسے اپنے آدم کا زمانہ کہتے ہو تو پھر تم یہ بات دیکھو جو وہ زمانہ گزر رہا ہے وہ یا تو مطفے پہ گزر رہا ہے یا علکے پہ گزر رہا ہے یا مدغے پہ گزر رہا ہے انسان پہ تو زمانہ نہیں گزر رہا انسان کہاں ہے وہ زمانہ انسان پہ گزرنا ہے گیلی مٹی پہ گھنٹی ہوئی مٹی پہ کھنٹی مٹی پہ نہیں مطفے پہ علکے پہ مدغے پہ نہیں وہ زمانہ انسان پہ گزر رہا ہے پھر وہ کن سا زمانہ ہے اس زمانے کو مفسرین اکرام آیان سب تب ہی کہتے ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اب آپ دیکھیں انسان کے وہ زمانہ کیسے گزرے گا اب ہمیں آنا پڑے گا اس کے صحیح مفہوم کی طرف ظاہر کے تقاضے اپنی جگہ پہ